اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے پانچ منٹ کے مدرسے میں آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے کہا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور جنہوں نے آپس میں حق کی وسیعت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی ناظرین یہ آیتیں سورة العصر کی آخری آیتیں ہیں اللہ نے کہا نا ساری کی ساری انسانیت خسارے میں اس کے آگے اللہ تعالی نے کہا کہ سوائے خسارے کے خسارے میں وہ لوگ نہیں ہیں جو ایمان لائے ایمان لانے کے بعد ساتھی سات عمل صالح کیے حق کی وسیعت کیے اور صبر کی تلقین کیے اب ہمیں ان چاروں صفات کو دیکھنا چاہیے جن کے اندر پائے جانے پر اس صورت کی روح سے انسان خسارے سے محفوظ رہتا ہے ان میں پہلی صفت ہے ایمان ایمان یہ زبان کے اقرار کے ساتھ ساتھ دل میں یقین رکھنا اور اپنے اعدا و جوارح سے کر کے دکھانا یہ ایمان ہے تو یہ ہر انسان کے اندر ہونا چاہیے دوسری صفت جو بیان کی گئی ایمان کے بعد وہ ہے عمل صالح یعنی نیک اعمال کرنا نیک کاموں کو کرنا صالحات کا لفظ تمام نیکیوں کا جامعہ ہے جس کے اندر ساری نیکیاں ساری بھلائیاں آگئی اس میں کوئی چھوٹی نہیں کوئی بڑی نہیں کوئی ظاہر نہیں کوئی چھپیوی نہیں ساری کی ساری نیکیاں آگئی اس میں لیکن قرآن کی روح سے کوئی بھی عمل اس وقت تک عمل صالح نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی جڑ میں ایمان نہ ہو اگر کوئی ایمان کے بغیر عمل صالح لے کے جاتا ہے تو اس کا عمل قبول نہیں ہے ایمان والوں ہی کا عمل قبول ہوگا جس کے پاس ایمان نہیں وہ دنیا بھر کی نیکیاں کر لے اس کی نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں اور تیسری جو صفت اس آیت میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے حق کی تلقین کرنا یعنی اللہ کے محرمات اور معاسی سے اجتناب کرنے کی تلقین کرنا روکنے کے لئے گناہوں سے رکنے کے لئے کہنا یا لوگوں کے سامنے حق واضح کرنا اور اللہ کے دین کی یعنی اسلام کی دعوت پیش کرنا اور چہتی جو صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی وہ صبر کرنا جب آپ دعوت پیش کرو گے نا تو لوگ آپ کا پھول لے کر استقبال نہیں کریں گے ہاں لوگ آپ کا مٹھائیوں کے ذریعے سے استقبال نہیں کریں گے بلکہ وہ آپ کو تکلیف دیں گے پریشان کریں گے اس پر صبر کرنا اگر کسی کو آپ برائی سے رکنے کے لئے کہتے ہیں وہ برے الفاظ آپ کو بول دے تو اس پر صبر کرنا ہاں اسی طرح جو ہے نفسانی خواہشات جو آپ کو ابھارتی ہے اس سے رکنا یہ ساری چیزیں اس صبر میں داخل ہے لہذا چار صفات اللہ نے بتائی ایک ایمان لانا دوسرا عملے صالح کرنا تیسرا حق کی تلقین کرنا یعنی برائیوں سے روکنا یا پھر لوگوں کو دین کی دعوت دینا اسلام کی دعوت دینا اور چہتہ اس پر ملنے والے مسائب پر صبر کرنا آلام پر صبر کرنا پریشانیوں پر صبر کرنا یا گناہوں کا دل چاہتا ہو لیکن اس پر رکنا اس پر صبر کرنا یہ چار چیزیں ہیں جس کے اندر بھی یہ چار چیزیں ہوں گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ خسارے سے نقصان سے محفوظ رہے گا اگر میں اور آپ نقصان سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ چار صفات اپنے اندر پیدا کریں آپ ہمارے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں انشاءاللہ یہ بھی حق کی تلقین میں داخل ہوگا ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور ساتھی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت حدیث سنیے حضرت صوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر پلٹتے تو آپ تین مرتبہ استغفار کرتے اس کے بعد کہتے اللہم یعنی جو دعا ہے اس کے بعد وہ پڑھتے ہمارے ناظرین یہ ایک سنت ہے کہ جب آپ کی نماز ختم ہو جائے تو آپ استغفار کرے تین مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ہے یہ یاد رکھئے بہت سارے لوگ نہیں کرتے ہیں آپ کو کرنا چاہیے آپ جانتے ہیں آپ نے سنا ہے نا بھی تو آپ کو کرنا چاہیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ استغفر اللہ آدمی نے گناہ توڑی کیا نماز پڑا تو استغفر اللہ کیا بلنا چاہیے اس میں نہیں حدیث کہتی ہے کہ آپ استغفار کریں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں آپ یہ کہیں استغفر اللہ استغفر اللہ تیر مرتبہ زور سے اسی طرح بعض لوگ نماز ہوتے ہی فوراں جو ہے موبائل لے کر کے بیڑھے آتے پتہ نہیں کیسا موبائل کا ایڈکشن ہے کہ جیسے ہی نماز ختم ہوئی سانس لینے کی فرصت نہیں ہوتی امام نے سلام پھیرا اور ہاتھ میں موبائل ان کے آگیا میسیجز چیک کرنے لگ گئے ووٹس اپ ہو فیس بک ہو یہ سب کرنے لگ جاتے یہ کیسے نماز آپ نے پڑھی ہے آپ نماز کی دعائیں پڑھیں آرام سے بیٹھ کر کے استغفار کریں اس کے بعد کی دعائیں پڑھیں تو نا� نماز پڑھیں نماز ختم ہونا آپ کی تو فوراں استغفار کریں تین مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ہے یہ سنت ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے یہ سوچ کر کے کہ استغفر اللہ صرف گناہ کے وقت کہا جاتا ہے نہیں یہ نماز کے بعد بھی کرنے کا ایک ذکر ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور مجھے اور آپ کو سکھایا ہے تو ناظرین یہ سب باتیں اپنے ذہن میں رکھیں انشاءاللہ اور بتائی جانے والی باتوں پر مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم عمل کریں ہمیں ضرور بھی ضرور اللہ کی جانب سے عجر ملے گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ہمیشہ ہمیں کاربند رکھیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں